گائز میجر لیگ ریکٹ 2023 کا پہلا میچ ٹیکسس سپر کنگز اور لاس انجریس نائٹ رائیڈرز کے درمیان کال فرائیڈے کو کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق سب پانچ بج کا تیس منٹر پر سٹارٹ ہوگا اور جبکہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو یہ میچ چھ بجے سٹارٹ ہوگا اس میچ میں دونے ٹیمز کی پلینگ لیمنز کیا ہوں گی اور آن پیپر کونسی ٹیم سٹرانگ لیکن رہی ہے کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے یہ میں آپ کو اپتا ہوں گا اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی جا کر میری چینل کو سبسکرائب کریں اور کرکٹ کے ریلیٹیڈ ہار اپ ڈیر جاننے کے لیے میری ٹیلیک رام چینل کو بھی جوئن کر لیں گائز میجر لیگ ریکٹ 2023 کا پہلا میچ ٹیکس سپر کنگز اور لاس انجریس نائٹ رائیڈرز کے درمیان کھیلا جائے گا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میچ ٹیکس سپر کنگ اور کلکتہ نائٹ رائیڈرز کے درمیان کھیلا جائے گا کیونکہ یہ دونوں فرنچائز انڈین پریمیر لیکی ہیں اگر ہم پہلے بات کریں ٹیکس سپر کنگز کی پاسیبل پلینگ 11 کی تو اس میں اوپنر آ جاتے ہیں ڈیون کنوے جو نیوزی لینڈ کے اوپنر بیٹسمن ہے وکڑ کیپر بیٹسمن ہے اور ساتھ ان کے آ جاتے ہیں فاپ ڈپلیسی جو کیپٹن ہے ٹیکسی سپر کنگز کے اور نمبر تین پہ آ جاتے ہیں انڈیا کے رائٹ اینڈ بیٹسمن ایمبتی رائیڈو نمبر فور پہ آ جاتے ہیں میلینڈ کمار یہ یو ایسے کے لوکل پلئر ہیں اس کے بعد نمبر پانچ پہ آ جاتے ہیں ڈیویڈ میلر نمبر سکس پہ آ جاتے ہیں آل رونڈر میچل سنٹنر نمبر سیون پہ آ جاتے ہیں ڈینیل سیمس آل رونڈر ہیں یہ یو ایسے کے اور نمبر آٹھ پہ آ جاتے ہیں کالون سویک فاست بولر ہیں یو ایسے کے اور کافی زیادہ اچھا انہوں نے پرفرم کیا ہے یو ایسے کے لیے اس کے بعد آ جاتے ہیں نمبر نو پہ کیمرن سٹیمسن اس کے بعد نمبر ٹین پہ آ جاتے ہیں فاست بولر رسٹی تھیرون اور نمبر الیون پہ آ جاتے ہیں آخر میں زیاش حضاد اگر ہم ان کی بیٹنگ کی بات کریں تو وہ بیٹنگ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے اگر ان کے اپنر دیکھیں بہت ہی زیادہ ایکسپینئنس کے بعد ڈیوڈ میلر ہیں میچل سنٹرنر ہیں میڈل آرڈر میں اور اگر ہم بات کریں ان کی بالنگ کی تو ایس سچ وہ اتنی ایکسپینئنس نہیں ہے اب دیکھ لیتے ہیں لاس انجلس نائٹ ایڈرز کی پاسبل پلینگ ایون کو اگر ہم ان کے اپنر کی بات کریں تو ان میں سب سے ٹاپ پہ آ جاتے ہیں اپنر بیٹسمن جیسن رائے اور ان کا ساتھ دیں کہ اپنر کے طور پر امیت چاند اور اگر ہم بات کریں نمبر ثری کی تو نمبر ثری پہ آ جاتے ہیں سوٹ افریقہ کے بیٹسمن رائیلی روسو اور نمبر چار پہ آ جاتے ہیں جیسکرن ملوتھرا اور نمبر پانچ پہ آ جاتے ہیں نٹش کمار اگر ہم نمبر چھے کی بات کریں تو آل آنڈر آ جاتے ہیں اندری رسل اور نمبر سیون پہ آ جاتے ہیں سوینل نرائن اور نمبر آٹھ پہ آ جاتے ہیں اسٹریلیا کے لیک سپینر ایڈم زمپا اور نمبر نائن پہ آ جاتے ہیں فاسٹ بولر نیوزیل لینڈ کے لیوکی فریگیوسن اور نمبر دس پہ آ جاتے ہیں امریکہ کے لوکل پلئر ہیں علی ہان جو کافی زیادہ لیگز براہ کھیلتے رہتے ہیں پی ایس ایل بھی کھیلے ہیں اور لنکا پریم لیگ براہ بھی کھیلتے ہیں اور اگر ہم بات کریں نمبر گیارہ پہ تو وہ آ جاتے ہیں فاسٹ بولر سپینسر جونسن اگر ہم بات کریں لاس انجلس نائٹ رائیڈرز کی بیٹنگ کی تو ایس اچھ اتنی سٹرونگ نہیں ہے ٹیکسی سپر کنگز کی طرح وہ زیادہ دارڈیپینڈ کریں گے جیسن رائن اور رائیلی روسو پر اور اگر اندری رسل اور سینل نرائن بھی بیٹنگ میں اچھا پرفارم کریں گے تو لازمی سی بات ہے لاز انجلس اچھا پرفارم کر سکتی ہے اور اگر ہم ان کی بالنگ کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے ٹیکسی سپر کنگز کے مقابلے میں میرے حیار سے آج کا میچ لاس انجلس نائٹ رائیڈرز جیت جائے گی کیونکہ ان کی بالنگ بہت ہی اچھی ہے اور بیٹنگ بھی تقریباً اچھی ہے کافی اچھے پلیئر ہیں اس میں جیسن رائن اور رائیلی روسو وغیرہ ہیں اور اگر ہم بات کریں ٹیکسی سپر کنگز کی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں